موسیقی 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 ابھی میں نے کچھن جو ہے وہ بلکل نیٹ انڈ کلین کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جو ہے وہ کچھ سمان آیا ہے گریانی سملا کنور کیوب اور یہ جو چاہوال پیاس شمام کمسی کا خوبصورت ہے نا لائنس والا یہ کھیلے اور ٹھیک ہاتھر اور یہ اٹھیک تضاب واش روڈ چلے چلے لائٹ بند کرتے اور ابھی میں اندر آ چکی ہوں ایان بھی آیا ہوئے ابھی آیا ہے اوپر چلا گیا چھت پر بھائی شفاق کے پاس بکریوں کے ساتھ ادھر کھیلے گا اور میں جو ہوں تب تک خیر بھی اعزام تو بھی نہیں یہ نماز کیسے پڑھنی ہے خیر چلیں جی ابھی میں کچھ کرتی ہوں میں نا ابھی ایان آ گیا ہے پڑھنے کے لئے نیچے آ گیا پہلے چھت پہ تھا اور اب سندے ہے لیکن یہ پھر بھی آ گیا سندے والے دن چھوٹی ہوتی ہے لیکن یہ لوگ سندے والے دن بھی پڑھا رہے ہیں اور آج افتاری میں میں نے ہی بنانی ہے یہ جی میری ریٹ پین اور یہ دیکھیں یہ آنکی سکول کی نوٹ بکس یہ سکول نوٹ بکس ہے ٹھیک ہے یہ بھی سکول والی نوٹ بکی ہے اس کی جناب جناب میں کچھن میں آ گئی ہوں چلیں جی اب ہم جو ہے نا وہ سارا کچھ کٹ لیتے ہیں ایک دفعہ بیٹھ کے اچھے سے یہ در شمام جو خربوزہ ہوتا ہے اس کو بھی کٹتے ہیں اور سب کچھ کٹ پیٹ کرتے ہیں اور جو ہے نا وہ سارا سمان میں بنا کے رکھوں گی پھر یک دم سے کھانا بنائیں گی اور فارق اب میں یہاں پہ جی خربوزہ کٹ رہی ہوں اچھا میں اس کو شمام کیوں کہتی ہوں کیونکہ عربی میں میرا خلد شمام کہتے تھے مجھے وہ زیادہ convenient لگتا ہے تو میں شمام کہہ دیتی ہوں بات می بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہ آتی ہو خربوزہ ہے بسیکلی اور یہ یہاں پہ جی مجھے یہ والی چیز دیکھنے کا خود بھی بڑا مسات ہے تو میں ریکارڈ ضرور کرتی ہوں اور میں فرنٹ کیمرے سے بناتی ہوں ہمیشہ تو اس لیے میرے ایسے لگتا ہے کہ میں لیفٹ ہینڈ سے کٹ رہی ہوں اور رائٹ ہینڈ سے میں نے پکڑا ہوئے بات اصل میں میں نے لیفٹ ہینڈ سے پکڑا ہوتا ہے اور رائٹ ہینڈ سے میں کٹ رہی ہوتی ہوں اور مجھے فرنٹ کیمرہ جینا وہ زیادہ convenient لگتا ہے یقین نہیں ہے تو مجھے بیک کیمرے پہ مجھے یہاں پہ میں جو نب سلاد بنا رہی ہوں کھیڑے ڈماٹر وغیرہ میں نے جینا وہ کٹ لی ہیں اور ابھی میں کٹیں نہیں ہیں مطلب صحیح کر کے رکھیں اور ابھی میں پیاز چھیل رہی ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں سیلیڈ بناوں گی پھر پیاز کٹوں گی اس طرح سے جو ہے نا وہ سارا کچھ میں نے ایک ہی دفعہ جو ہے میں سارا کچھ بیٹھ کے آرام سے کٹ لیا تھا ابھی ٹائم بہت سارا بڑا تھا تو اب اس فری سو میں نے سوچا کہ چلے میں پھر یک دم سے بھاگ دوڑ والا کام نہ کروں تو ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں کھرے کٹ رہی ہوں ٹھیک ہے یہ جو ہے نا سیلیڈ بن رہا ہے بھریک بھریک کٹ کے اس طرح زیادہ مزا رہتا ہے آئی ڈانٹ نو آئی بھریک جیسے ہی لگتا ہے سہی اور یہاں پہ میں نے ٹیمارٹر بھی تھوڑے سے کٹ رہی ہوں ٹھیک ہے اور یہ جی میں چاولوں کے لیے ٹیمارٹر بڑے بڑے وہ کٹ رہی ہوں اور اس کے علاوہ جی پہ کچھن میں میں آکے میں نے یہ تھوڑے سے کیرے رکھ لیا تھے کدو کش کر کے تو رائتے میں ڈال لیا تھے جو میں نے رائتا بنایا تھا وہ ٹھیک ہے یہ ابھی میں نے یہاں پہ جو ہے نا وہ دو ایک ہی رکھا تھا لمبا سارا جو ہوتا نا یہ میں نے رائتے میں ڈال دیئے دہی میں اور اس میں تھوڑا سا نمک چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا جو سکا وہ پدینہ میں نے سکایا تھا نا اس طرح سے یوز کرتے ہیں اور یہ جو میں نے مکس کر دیا اور ہمارا رائتہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے چاولوں کے لیے سیلڈ بھی ریڈی ہے اس پہ میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال لیا تھا تھوڑا سا سپائسی سا بن جائے مزیدار سا اور یہ جو ہم لوگوں کا دونوں سمائن ریڈی ہو گیا تھا اور یہاں پہ میں ہری مچے کاٹ رہی ہوں چاولوں کے لیے وہ میں نے نہیں کاٹی تھی تو یہاں پہ بس کھڑی کھڑی میں وہ بھی کاٹ لوں گی اور بہت مزیدار چاول بنے تھے سیریسلی ترسٹ می اچھا جی اب میں نے کھانا بنانا سٹارٹ کرتی ہے ٹھیک ہے آج ختم دل آنا ہے ہم نے اور اپی سارے چاول بنے ٹھیک ہے یہ چیز چاول سو جناب مسالے کی بنائی یہ بھی میں کھڑی رہی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ بھی دیکھ لیں ایک تو یہ بھاپ پڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے مجھے تو کچھ خاص نظر ہی نہیں آرہا یہ سامنے لائٹ لگی ہے اس وجہ سے اس کے علاوہ جی سارے کے سارے کام ہو گئے ہیں یہ جی میں نے چابل بھی گھو کے رکھے ہوں ٹھیک ہے ان کو بھی میں ایک دو دفعہ واش کروں گی اور پھر ڈالیں گے بلکی بس یہ کڑائی ہے اور وہ جو بڑھتا نہیں تھوڑے سے یہ دھونے ہیں باقی سب کچھ ہو کیا فروٹ کٹ گیا ہے براتا بھر گیا خلاف بن رہا بس ایک ہی کام رہ گیا چابل بنانا اور ابھی ٹائم کافی سبہ چاہ رہے ہیں جسٹ ابھی میں نے پانی ڈال دیا ابھی پانی جیسی بوائل ہوتا ہے پھر چابل ڈال دی چلیں جی جناب پانی جو ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سورت لگ رہے ہیں بس بھر چیز ایکوال ہو نمک بھرہا ڈر ڈر کے ڈال دیا ہے چلیں جی پانی بوائل ہو گے اب چابل ڈال دی چاول ہمارے بھی دھم پہ میں نے لگا دی ہے تب تک میں سر کی ازان ہو گی ہے تو نماز پڑھ لیتی ہوں اور پھر جو ہے وہ دیکھتی ہوں جا کے چاولوں کو اور اب میں آپ لوگوں کو ملوں گی افطار پہ ٹھیک ہو گیا سو جناب ابھی جو ہے افطاری میں نے لگا دی ہے ابھی دسترکان پہ میں تھا ٹائم سے لگا لیتی ہوں کیونکہ پھر جو دعا مانگنی ہوتی دسترکان پہ پیٹھ کے ٹھیک ہے یہ میٹھی چٹنی ہے خرمانی کی اور یہ جناب پکوڑوں کے ساتھ کھائیں گے جب کیچپ نہیں ہوتا تب اس کو یوز کرتے ہیں اور چاول ماشلہ بہت مزے کے بنے تھے یہ کیونکہ افطار کے بعد میں وائز اور کر رہی ہوں سو یا بہت مزے کے بنے تھے سو جناب آفٹر افطار جو ہے وہ دل کیا کہ کچھ کھایا جائے اس طرح کا تو اب بھی میں نے جو ہے وہ منگوائی ہے اومور اومور سٹرابری فلیور میں منگوائی ہے اب یہ ایک ہاتھ سے اس کو کھولنا ایک ٹاسک ہے بھی چلیں جو اس کو کھولتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں اور یم یم سا مزا لیتے ہیں ٹھیک ہے دی مجھے تو وہ بڑا ہی دل کر رہا تھا ایک منٹ میں نے اب اس کو کھولنا سو ابھی میں نے اس کے دو پیس کر دیا تھے ہاف میں نے آپی کو دے دیا تھا وہ لوگ بھی کھا لیں گے اور ہاف میں نے اور بھائی شباہ کو شرح مہاری تھی کیونکہ ہمیں بھی ویڈیو آپ سب اس ویڈاگ کو میں یہیں پہ انڈ کرتی ہوں and i hope آپ لوگ کو ویڈاگ پسند آیا ہوگا make sure like, subscribe and share thanks for watching ملتے ہیں جی next ویڈاگ میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور اب آپ لوگ سے ملوں گی صبح کے ویڈاگ میں رمضان کا ایک اشرا کمپلیٹ ہو چکا ہے دوسرا اشرا سٹارٹ ہو چکا ہے ملتے ہیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا میں ہزبین جو وہ سو رہے ہیں ابھی اور ابھی جس ریسکریم کہی تھی اور ابھی سو گیا بتا ہے نہیں جل دن کو نیند کیسے آ چاہتی ہے خیر تھکے ہوتے کام پہ ہوتے سارا دن اور یہ جنان ابو کی رزائی ہے انہوں نے پھر نکلوالی تھی کیونکہ ان کو بخار تھا اور سردی بھی تھی زیادہ بارشیوں کے وجہ سے تو پھر انہوں نے رزائی نکلوالی دوبارہ سے اب انہوں نے پھر اندر رکھوا دی ہے تو اب بس اس کو اوپر رکھنا ہے گیلری پہ جو پیٹی بڑی ہوئی نا اس طرح کی اوپر وہ اس میں رکھوں گی یہ چلیں جی بس اس لاغ کو ہی پیرنٹ کرتے ہیں ملتے ہیں جی نیکسٹ ویلاغ میں تب تک کے لئے جی اللہ حافظ